بسم اللہ حیرہمان الرحیم اسلام علیکم سامین کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سو موضوع پانچ سو داستان اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر ایٹ ہم پڑھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم والیوم ٹو یعنی کہ جلدوں پڑھ رہے ہیں اور باب نمبر فورٹی ہم اس نشست میں پڑھیں گے جس کا عنوان ہے چوری اور باب نمبر فورٹی ون جس کا عنوان ہے دعا یہ دونوں ہم اس سی ایک نشست میں انشاءاللہ مکمل کریں گے آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں باب نمبر فورٹی چوری قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے سورہ المائدہ آیت نمبر تھرٹی ایٹ انورٹڈ کومہ ترجمہ کے اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو وَسَارِقُوا وَسَارِقَتُوا یہ ہم نے پڑھ لیا اور اب پھر پڑھتے ہیں آگے لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کومہ کے جب کوئی چوری جب کوئی چور چوری کرے تو حد شرعی کے تحت اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور مسروقہ مال اس سے واپس لیا جائے گا اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے تفسیر موئین صفحہ نمبر ون ہنڈرڈ اینڈ فورٹین اب پڑھتے ہیں مختصر تشریح لکھا ہے چوری کی بھی مختلف قسمیں ہیں جو شخص اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہ کرے وہ بھی چور ہے جو قرض لے کر ادا نہ کرے وہ بھی چور ہے اور جس پر خدا نے زکاة واجب کی ہے اور وہ ادا نہ کرے تو وہ بھی چور ہے لیکن عمومی طور پر چوری کا اطلاق لوگوں کا مال و مطا مخفی طریقے سے اور مختلف ہیلوں سے حاصل کرنے پر ہوتا ہے اگر امن و امان نہ ہو تو لوگ راتوں کو آرام سے نہ سو نہ سکیں گے اور چوروں کے ڈر کی وجہ سے تمام خاندان پریشان ہوں گے اسلام چاہتا ہے کہ امن قائم ہو اور چوری کا خاتمہ ہو اسلام کا حکم یہ ہے کہ چور کی انگلیاں کاٹ دینی چاہیے اگر چوری کرنے والا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو اگرچہ چوری کرنے والا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو اسے اتنی سزا دینی چاہیے کہ آئندہ وہ اس طرح دوبارہ دوبارہ عمل نہ کرے اس طرح کا عمل دوبارہ نہ کرے کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا اس لئے اسلامی معاشرے میں چوروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے آئیے اب ہم پانچ داستانیں اس موضوع کے اوپر پڑھیں گے سب سے پہلی داستان ہے جس کا عنوان ہے امام اور چور کا اقرار لکھا ہے ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ اپنی چوری کا اعتراف اس نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے قرآن بھی یاد ہے اس نے کہا جی ہاں مجھے سورہ بقرہ یاد ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا پھر لکھا ہے اشیس ابن قیس وہاں موجود تھا اس نے آپ علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے خدا کی حد کو موتل کر دیا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہاں کہ تو کیا جانتا ہے امام کے سامنے جب کوئی چور اپنی چوری کا اعتراف کرے تو امام کو حق ہے کہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اس پر حد شرع جاری کر دے لیکن اگر دو شخص کسی شخص کی چوری کے مطالق امام کے سامنے گواہی دیں تو وہاں پر حد شرع کو ترک نہیں کرنا چاہیے حوالہ ہے اس کا قضاء تہائی امیر المومنین صفہ نمبر 119 اور اب ہم دوسری داستان پڑھنا جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ایک عرابی کا اونٹ لکھا ہے شیخ تاؤوس اترمین علف تویرے میم یہ نون بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ موسمہ میں مسجد الحرام میں موجود تھا میں نے ایک عرابی کو دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے تک اپنے اونٹ پر آیا اور اونٹ کو مسجد کے دروازے کے سامنے لٹا دیا اور اس کے دونوں زانوں زانوں بان دیئے پھر آسمان کی طرف مو کر کے کہا کہ پروردگار یہ اونٹ اور اس کے اوپر لدہ ہوا سامان میں تیری امانت میں دیتا ہوں یہ کہہ کر وہ مسجد الحرام میں آیا اور تواف کیا نماز پڑھی اور اس کے بعد مسجد سے باہر آیا تو دیکھا کہ اس کا اونٹ وہاں پر موجود نہیں تھا اس نے آسمان کی طرف مو کیا اور کہا پروردگار شرع مقدس کا اصول یہی ہے شین رے آئین شرع مقدس کا اصول یہی ہے کہ مال اسی سے طلب کیا جاتا ہے جس کی امانت میں رکھا گیا ہو پروردگار میں نے اونٹ تیرے سپرد کیا تھا اور اب تو ہی میری امانت واپس کر دے اس نے یہ کہا کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوہ ابو قبض قاف بے سین کوہ ابو قبض کی طرف سے ایک جوان آ رہا تھا جس کے بائیں ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی اور اس کا دائیں ہاتھ کٹا ہوا تھا وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لٹک رہا تھا وہ شخص اس آرابی کے آرابی کے پاس آیا اور کہا بھائی اپنا اونٹ واپس لے لو آرابی نے اس سے پوچھا کہ تُو کون ہے اور تیری یہ حالت کیا سے ہوئی اس نے جواب دیا کہ میں ایک غریب شخص تھا اور اپنی غربت کی وجہ سے تیرا اونٹ چوری کیا تھا جب میں کوہ ابو قبض کی پشت تک پہنچا تو اچانک مجھے ایک سوار دکھائی دیا اور آواز وہ آواز دے کر کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ میں رک گیا اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو جیسے ہی میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے اپنی تلوار سے میرا ہاتھ کٹ دیا اور میرا بچہ ہوا بازو میری گردن سے کہ گرد لپیٹ دیا اور مجھے کہا کہ اب اس کو اس کے مالک کو واپس کر دے تو بس یہاں پہ داستان مکمل ہوئی اس کا حوالہ ہے رہنمائی سعادت ٹو ابلیگ ٹو سیونٹی سکس اور خلاصہ الاخبار صفحہ نمبر فائف ٹوئنٹی سکس اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسے نمبر پہ داستان جس کا عنوان ہے بحلول اور حریص چور لکھا ہے بحلول کی عادت تھی کہ اگر ان کی اخراجات سے کبھی کچھ رقم بڑھ جاتی تو وہ ایک گھڑے میں ڈال دیتا اور ایک گھڑے میں ڈال دیتا اور انہوں نے اس گھڑے کو ایک جگہ ویرانے میں چھپایا ہوا تھا گویا یہ بحلول کی گھلک تھی جو کہ بحلول ایک عرصے تک اپنی بچت اس میں جمع کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی بچت تین سو درہم ہو گئی ایک دفعہ وہ دس درہم اس گھلک میں ڈالنے گئے کہ ایک موچی کی اس پر نظر گئی اور بحلول نے بھی اسے دیکھ لیا کہ وہ اسے گھلک میں رقم ڈالتے ہوئے دیکھ چکا ہے بحلول دس درہم جمع کر کے چلے گئے کچھ دیر بعد موچی وہاں گیا اور بحلول کی تمام جمع پونجی وہاں سے نکال کر اپنے گھر چلا گیا کئی دنوں کے بعد بحلول اس جگہ پر گئے تو دیکھا کہ گھلک میں کچھ بھی نہیں تھا اور وہ فوراں سمجھ گیا کہ یہ کام اسی موچی کا ہے بحلول اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی مجھے کچھ حساب تو کر دیں اس نے پوچھا کیسا حساب بحلول نے کہا کہ میں نے بہت سی جگہوں پر اپنی گھلکیں چھپائی ہوئی ہیں میں ان میں اچھی خاصی رقم ہے آپ ذرا حساب کر کے بتائیں کہ کل جمع پونجی کتنی بنتی ہے اور پھر بحلول نے حساب شروع کیا کہ اتنے دن ہم ایک گھلک میں ہیں اتنے دوسری گھلک میں اور اتنے دیسری گھلک میں ہیں موچی حساب لگاتا رہا کل رقم تین ہزار دن ہم جا کر بنی پھر بحلول نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ تمام گھلکوں سے رقم نکال کر فلان ویرانے والی گھلک میں جمع کر دوں کیونکہ یہ گھلک محفوظ ہے اور چوروں کے نگاہ سے دور ہے موچی نے کہا تو ٹھیک ہے آپ ایسا ہی کریں پھر موچی نے دل میں سوچا کہ میں نے تو جلد بازی سے کام لیا اگر بحلول کو علم ہو گیا کہ اس کی ایک گھلک میں کچھ نہیں ہے تو باقی رقم وہاں منتقل نہیں کرے گا اقل مندی اسی میں ہے کہ لے آئے اقل مندی اسی میں ہے کہ لے آئے اور یوں مجھے تین سو درہم کے بجائے تین ہزار درہم مل جائیں یہ دوبارہ پڑھتی ہوں یہ لائن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ شید لکھنے میں یا میرے پڑھنے میں مسئلہ ہے دوبارہ پڑھتی ہوں اقل مندی اسی میں ہے کہ لے آئے یہاں پہ لے آئے لکھا اس سے پہلے کچھ اور ہونا چاہیے تھا اور یوں مجھے تین سو درہم کے بجائے تین ہزار درہم مل جائیں گے چلی آگے چلتے ہیں لکھا ہے پس موچی نے رقم اٹھائی اور اسی گلک میں جا کر ڈال دی دوسرے دن بہلول نے جا کر چپکے سے اپنی رقم اس میں سے نکال کر اور اس گھڑے میں پہخانہ کر کے اسے دوبارہ بند کر کے وہاں چپا دیا موچی نے اس بار بھی بہلول کو اس سمت جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ سمجھا کہ بہلول اپنی باقی رقم بھی یہاں ڈال کر جا رہا ہے اور پھر کیا ہوا پھر بہلول کے روانہ ہونے کے بعد موچی بھی چپکے سے وہاں گیا اور گھڑی سے مٹی نکال کر اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ پخانے سے جا ٹکرایا موچی سمجھ گیا کہ بہلول نے اس کے ساتھ چال چلی ہے چند دن بعد بہلول پھر اسی موچی کے پاس آیا اور فرمایا بھائی ذرا حساب تو کر دیں موچی نے کہا بتاؤ بہلول نے کہا اگر اتنے درم ہوں پھر اتنے درم ہوں انہیں جمع کیا جائے اور اس کے ساتھ تمہارے ہاتھ کی اس بدبو کو جمع کیا جائے تو کل رقم کتنی بنے گی یہ سن کر موچی ان کے پیچھے دوڑا مگر بہلول پہلے ہی دور پڑے تھے حوالہ نوٹ کیجئے داستانہا پندہا ٹو ابلیگ سیونٹی ون اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے جس کا عنوان ہے ایک قاری قرآن نابینا چور لکھا ہے علام این لام علیف میم علام ابن السمان علیف لام سی میم علیف نون علام ابن السمان کا میان ہے کہ بسرہ میں میں ایک تاجر کے پاس خدمت گزار تھا ایک دفعہ اس نے مجھے پانچ سو دینار کی تھیلی دی اور مجھے کہا کہ یہ تھیلی بسرے سے ابلا علیف بے لام ہے ابلا لے جاؤ میں دریائے دجلہ کے کنارے آیا اور وہاں سے میں نے کشتی کرائے پر حاصل کی جب میں مقام مسمار میم سین میم علی فرق کے قریب پہنچا تو میں نے دریائے کے کنارے پر اندھے کو دیکھا جو زور زور سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور بڑی دردناک آواز میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ساتھ لے چلو ورنہ رات کے وقت مجھے درن دیکھا جائیں گے میں نے ملہ سے کہا کہ اسے کشتی پر سوار کر لیا جائے ملہ نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی میں نے ملہ کی خوب سرزنش کی اور کہا کہ اسے اٹھا لو ملہ نے میری سفارش پر اسے کشتی پر سوار کر لیا نابینا شخص راستے میں زور زور سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ ہم مقام ابلا کے قریب جا پہنچے اس نے قرآن مجید کی تلاوت روک دی اور کشتی سے اترنا چاہا اور اچانک میں نے اس تھیلی پر توجہ دی تو وہ تھیلی غائب تھی کشتی میں ہم صرف تین ہی آدمی سوار تھے ایک میں تھا انہوں نے اپنے لباس اتار کر مجھے تلاشی دی اور قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے تو کچھ نہیں چورایا میں نے پوری کشتی کی تلاشی لی اور وہاں بھی مجھے وہ تھیلی نہ مل سکی میں بہت ہی پریشان ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا خدایا اب مجھے کون وہ رقم واپس کرا سکتا ہے ہزاروں فکریں میرے ذہن میں آئیں پھر میں روتا ہوا باہر آ گیا راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اس نے مجھ سے رونے کا سبب دریافت کیا تو میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس تاجروں کی کچھ رقم امانت تھی اور وہ یہاں کچھ لوگوں کو دینی تھی مگر اب وہ رقم کشتی میں ضائع ہو گئی ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں اس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں اس پر عمل کرو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مال تجھے واپس مل جائے اس نے مجھ سے کہا کہ اچھا سا کھانا تیار کرو اور کروا کر قید خانے میں چلے جاؤ وہاں جا کر وہ کھانا ابو بکر نقاش نون قاف علف شین ابو بکر نقاش جو وہاں پر قیدی ہیں اسے کھلانا تو وہ تجھ سے تیرا مسئلہ دریافت کرے گا اور تم اس کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرنا میں نے اس جس کے کہنے پر عمل کیا اور اچھا سا کھانا تیار کروا کر زندان میں ابو بکر نقاش کے پاس سے لے گیا جب اس نے کھانا کھا لیا تو مجھ سے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ رقم امانت تھی اور میں کشتی کے ذریعے بسرا سے ابلا آ رہا تھا اور کشتی ہی سے میری رقم گم ہو گئی اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں قبیلہ بنی حلال میں جاؤ اور وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر تمہیں گھر کا دروازہ بند دکھائی دے گا تم اس دروازے کو کھول کر اندہ چلے جانا وہاں پر تمہیں کچھ رومال لٹکے ہوئے نظر آئیں گے ان میں سے ایک رومال اپنی کمر کے ساتھ باندھ لینا اور وہاں پر بیٹھ جانا کچھ دیر کے بعد کچھ افراد آئیں گے وہ وہاں پر شراب پیئیں گے تم بھی ان سے ایک جام لے لینا اور کہنا کہ جب وہ تیری زبان سے میرا نام سنیں گے تو تم ان سے کہنا کہ میں ابو بکر بکر نقاش کا بھانجا ہوں اور میری رقم کشتی سے کسی نے چرالی ہے اور کسی نے چرالی ہے اور میں اپنی رقم لینے آیا ہوں چنانچہ میں نے ابو بکر نقاش کے کہنے پر عمل کیا تو ان افراد نے فوراں رقم کی ایک تھیلی میرے حوالے کی اور میں نے دیکھا کہ وہ وہی تھیلی تھی جو چوری ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چوری کیسے کی گئی انہوں نے مجھے بتایا کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے وہ اور ملہ دونوں دوست ہیں اور ان کا ایک تیسرا ساتھی بھی ہے جو ساحل پر کھڑا رہتا ہے اور اچھا غوتہ خور اور تیراک ہے جب کوئی مسافر ان کی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ نابینا جب قرآن پڑھتا ہے تو مسافر اس کی آواز پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اپنے مال و مطا کا خیال نہیں رکھتا جیسے ہی کشتی ساحل کے قریب پہنچتی ہے تو ملہ مال چوری کر کے پانی میں ڈال دیتا ہے جب کشتی ساحل پر لنگر انداز ہوتی ہے تو کشتی اور ان دونوں کی جتنی بھی تلاشی لی جائے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا مسافر کے جانے کے بعد وہ تیسرا ساتھی غوتہ لگا کر سارا مال و مطا نکال لیتا ہے آج ہم نے سارا مال و مطا اور تو اپنے ماموں کا فرمان لے کر آ گیا ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں لہٰذا ان کے احترام کی وجہ سے تجھے یہ مال واپس کیا جا رہا ہے حوالہ ہے جوامِ الہکایات صفحہ نمبر 357 پانچ فیوں اور آخری داستان پڑھتے ہیں ٹاپک پر لکھا ہے اس کا عنوان ہے موتزد اور چور میم این تے زواددال اور چور موتزد عباسی بنی عباس کا دسویں عباسی خلیفہ تھا اس نے دس سونے کی تھیلیاں جس میں دس دس ہزار دینار تھے لشکر کے خرچ کے لیے لشکر کے سربراہ کے سپرت کی وہ رقم لے کر گھر آیا اور رات کے وقت اس کے گھر میں چوری ہوئی اور وہ تمام تھیلیاں چوری ہو گئیں اور پھر وہ اس وقت کے سربراہ پولس مونس اجلی مونس میموہ نونسین اور این جیم لام چھوٹی اجلی کے پاس آیا اور اسے اپنے گھر کی چوری کی شکایت کی اور کہا کہ جلد از جلد چور میرے حوالے نہ کیا تو میں تیری شکایت خلیفہ سے کروں گا اس پولس آفیسر نے سب پرانے چوروں کو جمع کیا ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اور ان سب کو ڈرائیا دھمکایا تو ان سب نے کہا کہ ہم اس چور کو تلاش کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے آخر وہ ایک کمزور اور دبلے پتلے شخص کو پکڑ کر لشکر کے سربراہ کے پاس لے آئے اور کہنے لگے کہ یہی تیرا چور ہے لشکر کے سربراہ نے اس سے چوری کے متعلق پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اس نے جتنا بھی نرم رویے سے اس سے پوچھا تو وہ مسلسل انکار ہی کرتا رہا پھر اس نے انعام کی لالج دی تو اس نے پھر بھی انکار کیا اور پھر اس نے اسے اتنی سخت سزاد دی حتیٰ کہ اس کے جسم پر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں بچی جس پر تشدد نہ کیا گیا ہو وہ لیکن وہ لیکن اس نے اس دفعہ بھی اقرار نہ کیا پھر آگے چلتے ہیں لکھا ہے موتزد میم این تیز وعدل موتزد کو معاملے کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ چور کو میرے سامنے پیچ کیا جائے جب چور کو اس کے پاس حاضر کیا گیا تو خلیفہ نے اس سے چوری کے متعلق پوچھا لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا خلیفہ نے حکم دیا کہ اس وقت یہ اس وقت یہ اس وقت یہ اس وقت زخمی ہے اس کا علاج کروایا جائے تاکہ یہ زخموں کی وجہ سے زخموں کی وجہ سے مرنا جائے ماں لے جائے علاج کرتے رہے بلاخر وہ ٹھیک ہو گیا خلیفہ نے اسے دوسری مرتبہ بھلایا اور اس سے چوری کا پوچھا تو اس دفعہ بھی اس نے انکار کر دیا تیسری دفعہ بھی اس نے انکار کر دیا پھر لکھا ہے تیسری دفعہ خلیفہ نے اسے لالج دی کہ میں تیرے لیے تنخواہ مقرر کر دوں گا لیکن یہ چوری کی گئی دولت واپس کر دو اس نے کہا میں نے یہ چوری ہی نہیں کی اور نہ ہی میں چور ہوں خلیفہ نے اسے کہا کہ جو رقم تو نے چوری کی ہے اس میں سے ایک حصہ میں تجھے دے دوں گا لیکن پھر لیکن وہ پھر بھی نہ مانا چوتھی مرتبہ اس نے قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ میں بے گناہ ہوں پانچ بھی مرتبہ اسے خلیفہ نے کہا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ مجھے خلیفہ کی جان کی قسم میں نے چوری نہیں کی اس شخص نے خلیفہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا مجھے خلیفہ کی جان کی قسم میں نے چوری نہیں کی چھٹی بار خلیفہ نے تیس تھرٹی قوی حیکل جوانوں کے ذمہ یہ کام لگایا کہ تم باری باری سوتے رہنا لیکن اسے نہ سونے دینا اگر اس پر نین غالب آنے لگی تو اسے جگہ دینا چند روز تک وہ جوان مسلسل اسے جگہتے رہے پھر اسے خلیفہ کے سامنے لائے گیا خلیفہ نے پھر اس سے چوری کی متعلق پوچھا تو اس نے پھر بھی انکار کر دیا ساتویں مرتبہ خلیفہ نے کہا کہ یہ شخص بے گناہ ہے اب اس سے معافی مانگو پھر خلیفہ نے کہا کہ اسے اچھا کھانا اور تھنڈا پانی مہیا کرو جب اسے اچھی روٹی اور تھنڈا پانی پھلائے گیا تو اس کے اوپر نین تاری ہونے لگی کیونکہ کئی راتوں کی مسلسل بے خوابی کی وجہ سے وہ جلدی سے گیری نین میں چلا گیا پھر خلیفہ نے کہا کہ اسے اسی حالت میں میرے سامنے لائے جائے اسی حالت میں اسے خلیفہ کے پاس لائے گیا جب اسے بیدار کیا گیا تو وہ نیم بیدار ہوا خلیفہ نے کہا اب بتاؤ کہ تم نے جو چوری کی تھی تم نے وہ چوری کہاں پر چھپائی ہوئی ہے نیم بے ہوشی کے عالم میں اس نے کہا کہ لشکر کے سربراہ کہ گھر کے پاس جو ہمام ہے اس کے ساتھ میں نے زمین میں گڑھا کھوت کر وہ رقم چھپا دی ہے اور اس کے اوپر میں نے مٹی ڈال دی ہے خلیفہ نے حکم دیا کہ اب اسے سونے دو اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس جگہ پر جا کر رقم کو تلاش کر کے لے آؤ سپاہی وہ رقم لے آئے خلیفہ نے پھر حکم دیا کہ اسے بیدار کر کے دربار میں حاضر کیا جائے جب وہ آیا ہے تو خلیفہ نے اس سے چوری کے مطالق پوچھا تو اس دفعہ بھی اس نے انکار ہی کر دیا خلیفہ نے مسروق عمال اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ تو نے کچھ دیر پہلے اقرار کیا تھا اور تیسرے اقرار پر تیری بتائی ہوئی جگہ سے ہم نے یہ مسروق عمال برامت کیا ہے اب خلیفہ نے حکم دیا کہ پمپ کے ساتھ اس کے جسم میں ہوا داخل کی جائے اس کے ناکھ موہ کانوں آنکھوں کو اچھی طرح بند کر دو تاکہ ہوا خارج نہ ہو سکے اس کے بدن میں جب ورم آئے گا تو یہ تب اقرار کرے گا باہر نا سپائیوں نے اس کے اندر اتنی ہوا بھر دی کے جس کے وجہ سے اس کی شہرک پھٹ گئی اور وہ مر گیا حوالہ نوٹ کیجئے داستہا نہائی ماں ٹو ابلیگ ون فیفٹی فائیو اور تاریخ مروع جزہب ٹو ابلیگ ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی ایڈ اور سامین اب ہم باب فورٹی ون پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے دعا لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تالہ ہے سورہ مومن آیت نمبر سکسٹی لکھا ہے کہ اد اونی اس تجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا امام حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے مسائب کی موجوں کو مسئبت آنے سے پہلے دعا کے ذریعے سے اپنے آپ سے دور کر دو اور یہ حوالہ نوٹ کیجئے بحار نائنٹی نائن ابلیگ ٹین اب ہم اس کی مختصر تشریف پڑھیں گے لکھا ہے دعا کی قبولیت کے کچھ قوائد اور آداب ہیں ان کا خصوصی خیال کرنا چاہیے دعا مانگنے والے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس علل عظیم عظیم خدا سے بات کر رہا ہے اور کیا حاجت اور کس کے لئے حاجت طلب کر رہا ہے بہترین دعا یہ ہے کہ انسان فرمان حق کو تسلیم کرے اور اپنے دل کو خدا کی محبت کے حوالے کر دے اپنے تمام امور خدا وند تعالیٰ کے سپورٹ کر دے اگر خدا نے ہمیں دعا کو حکم نہ دیا ہوتا تو ازروع خلوص دعا کرتے بلکہ یہ اس کا خصوصی کرم ہے کہ وہ اپنا فضل کرتے ہوئے ہماری دعاوں کو قبول کرتا ہے اور یہاں پر حوالہ ہے تذکرہ الحقائق صفحہ نمبر ٹوئنٹی اور اب ہم داستانے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں پانچ داستانے اس ٹاپک پر سب سے پہلی ہے جس کا عنوان ہے دعا مشلول لکھا سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے والد گرامی قدر علیہ السلام کے ساتھ تاریخی شب میں خانہ کعبہ کے تواف میں مصروف تھے اسی اصنا میں ہم نے ایک دلسوز آواز سنی کوئی شخص رب العالمین کے حضور گرگرہ کر دعا کر رہا تھا اور دعا کے ساتھ دار و قطار رو رہا تھا میرے والد علیہ السلام نے فرمایا حسین علیہ السلام تم نے گناہگار کے نالے کو سنا جو بارگاہ بارگاہ اہدیت میں فریاد کر رہا ہے اور عشق ندامت سے وضو کر رہا ہے جاؤ سے تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس تاریخ شب میں لوگوں کو اس طرف ایک طرف ہٹاتا ہوا اس تک جا پہنچا وہ شخص رکن اور مقام کے درمیان آہوزاری میں مصروف تھا میں اسے اپنے والد ماجد کی خدمت میں لیایا وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں عربوں میں سے ایک ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پر سوزنا لے تمہارے پر سوزنا لے کس کے لیے ہیں اس نے کہا کہ مولا آپ مجھ سے پوچھ کر کیا کریں گے گناہ کے بوجھ نے میری پشت کو جھکا دیا ہے والد کی نافرمانی اور ان کی بددعا نے میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور میری سلامتی و تندوستی مجھ سے چھین لی گئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا واقعہ بیان کرو اس جوان نے کہا میرا باپ بڑا تھا جو مجھ پر بڑا مہربان تھا لیکن میں دن رات برے اور بہودہ کاموں میں لگا رہتا تھا وہ بیچارہ مجھے جتنی نصیحت کرتا تھا میں اسے قبول نہیں کرتا تھا بلکہ بعض اوقات میں اپنے والد کو عذیت دیتا اور ان کو گالیاں بھی دیتا تھا مجھے معلوم ہوا کہ میرے باپ کے پاس ایک صندوق ہے جس میں کچھ رقم موجود ہے میں وہ رقم لینے کیلئے صندوق کے پاس گیا میرے والد نے مجھے روکا میں نے زور سے اس کا وازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور دھکا دے دیا بڑا شخص تھا بچارہ زمین پر گر پڑا دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد کی وجہ سے نہ اٹھ سکا میں نے صندوق سے رقم نکالی اور پھر میں باہر چلا گیا اس وقت میرے باپ نے مجھ کہا کہ میں خانہ کعبہ جا کر تمہیں بدعا دوں گا پھر میرے باپ نے چند روز روزے رکھے اور نمازیں پڑھیں اور پھر سامانے سفرے کٹا کیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا اور خانہ کعبہ پہنچا میں اس وقت موجود تھا میں اس وقت موجود تھا میرے والد نے میرے سامنے غلاف کعبہ کو پکڑا اور رو رو کر مجھے بدعا دی خدا کی قسم میرے والد کی بدعا بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ میری تندرستی سلف ہو گئی اور پھر اس جوان نے اپنی قمیز اٹھا کر ہمیں اپنا جسم دکھایا اس کے بدن کا ایک حصہ لکڑی کی طرح خوشک ہو چکا تھا اور حرکت کے قابل بھی نہ تھا جوان نے کہا کہ مولا اس واقعے کے بعد میں سخت پشے مان ہوا اور کئی دفعہ اپنے والد سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف نہ کیا میں والد سے مسلسل معافی مانگتا تھا لیکن وہ معاف کرنے پر آمادہ نہ ہوا آخر تین برس کے طویل عرصے کے بعد وہ کچھ نرم ہوا میں نے اسے درخواست کی کہ وہ کعبہ بیتالکعبہ بیتاللہ پہنچ کر میرے لئے اسی جگہ دعا کرے جہاں اس نے بدعا کی تھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے میری غلطیوں کو معاف کر دے میرے والد نے میری درخواست قبول کی میں والد کو وہ اونٹ پر سوار کر کے اپنے اونٹ پر سوار ہوا سفر کرتے ہوئے ہم وادی اراک علف رے علف کاف پہنچے رات انتہائی تاریخ تھی اور ہم مہوے سفر تھے اچانک ایک پرندہ اڑ کر پرندہ اڑا اس کے اڑنے سے میرے والد کا اونٹ دوڑنے لگا اور میرا والد اونٹ سے گرا اس کا سر نیچے دو پتھروں سے جا کر ٹکرائیا اور وہ وہیں جہاں بھاک ہو گیا میں نے والد کو اسی جگہ دفن کیا اور خود اکیلہ بیت اللہ پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں نہ جانے میرے گناہوں کی معافی ملے گی بھی یا نہیں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا ہوں جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دعا تعلیم دی تھی میں تجھے وہی بتاؤں گا اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم عاظم ہے اس دعا کو جو شخص بھی بڑھے گا اس کی پریشانی دور ہوگی اور اس کے درد مرز فقر و تن تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ وہ مولا متقیان نے اس دعا کی خصوصیات بھی فرمائی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو ان سے زیادہ دعا کی خوبیاں اور خصوصیات سن کر خوش ہوا میں جوان سے زیادہ دعا کی خوبیاں اور خصوصیات سن کر خوش ہوا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلہج کی شب دہم شب دہم اس دعا کو پڑھنا اور صبح میرے پاس آنا اس کے بعد آپ نے دعا کا لکھا ہوا نسخہ جوان کو دے دیا دس ذلہج کو صبح وہ جوان ہمارے پاس آیا اور مکمل طور پر صحتیاب تھا جوان کہنے لگا خدا کی قسم اس دعا میں اس میں آزم موجود ہے پروردگار کی قسم میری دعا مستجاب ہو گئی میں نے جیسے ہی دعا کو پڑھا مجھے نہیں دا گئی اور عالم خواب میں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ خدا بزرگوار خدا بزرگوار کو یاد کرو تمہیں اچھائی ملے گی احتفظ باللہ العظیم فانکا علا خیر میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو صحت ظالم پایا امیر المومنین علیہ علیہ السلام نے جو دعا اس جوان کو تعلیم فرمائی وہی دعا مشلول ہے جو کہ مفاتل جنا میں بھی درج ہے اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے محجد دعوات صفحہ نمبر ون ففٹی تری اور داستان اہائی از زندگی حضرت علی علیہ السلام ساتھ میں ون نائنٹی ون لکھا ہوا ہے اور اب ہم اگلی دوسر نمبر پہ دو داستان ہیں وہ مل کر پڑھتے ہیں جس کا نام ہے مومنین کی اجتماعی دعا لکھا ہے کہ حفظ بن عمر حیفے سواد حفظ بن عمر بجلی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میری مالی حالت پریشان کن حد تک پہنچ گئی اور میرے لئے زندگی تاریخ ہو کر رہ گئی میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنی مالی تنگی کا شکوا کیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوفہ جاؤ تو اپنے سرحانے کا غلاف بیچ کر کھانا تیار کرنا اور اپنے مومن بھائیوں کو اس کھانے میں شریک کرنا ان سے کہنا کہ وہ تیرے حق میں دعا کریں یہ حفظ کہتے ہیں حیفے سواد کہتے ہیں کہ میں کوفہ پہنچا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے چند دینی بھائیوں کو کھانا کھلا سکوں لیکن میرے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا آخر کار میں نے امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق تکیہ کا غلاف فروخت کیا اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس سے کھانا تیار کیا اور اپنے کہا کہ وہ میرے حق میں دعا کریں تمام حاضرین نے مل کر میرے حق میں دعا کی خدا کی قسم ابھی اس واقعے کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک شخص نے میرے دروازے پر دستک دی میں نے دروازہ کھولا باہر ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کو بہت پہلے میں نے قرض دیا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارا مقروض ہوں اب تک میرے پاس کچھ بھی نہ تھا لیکن اب میں تجھ کو تیرا قرض واپس کرنے آیا ہوں چنانچہ اس شخص نے مجھے دس ہزار درہم دیئے اور اس اجتماعی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خوشات کی کہ راستے کھول دیئے اور میرے گھر کی تنگ دستی دور ہو گئی حوالہ نوٹ کیجئے با مردم این گونا بر خرد کم صفحہ نمبر ون زیرو سیون اور اب تیسرے نمبر پہ دعا ہے دعا سے مصیبت دور ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ داستان ہے سوری میرے موں سے نکل گیا دعا ہے اور اس کا عنوان ہے دعا سے مصیبت دور ہوتی ہے لکھا آیت اللہ حاج شیخ عبدالکریم حائری حیری حیلیف حمزہ ری چھوٹی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مرزا علی آقا اور آقا سید محمد سنگلہ جی ایک رات سامرہ میں مرہوم آقا محمد تقی شیرازی کے مکان کی چھت پر بیٹھے ہوئے درس پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں مرہوم آیت اللہ سید محمد فشار کی بڑے اتنے میں مرہوم آیت اللہ سید محمد فشار کی بڑے پریشان ہو کر وہاں تشریف لائے یہاں پہ دوبارہ پڑھتے ہیں اس میں ہاں پہ کی نہیں ہونا چاہیے بس یہ ہونا چاہیے کہ اتنے میں مرہوم آیت اللہ محمد فشار بڑے پریشان ہو کر وہاں تشریف لائے ہم نے آیت اللہ سے اس پریشانی کی وجہ در یافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ آج کل عراق میں تاؤن کی وبا پھیل رہی ہے اور میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھے مجتحد تسلیم کرتے ہیں ہم نے ارس کی جی ہاں آپ کو مجتحد تسلیم کرتے ہیں انہوں نے کہا تو کیا ہوا آپ مجھے آدل مانتے ہیں تو ہم نے ارس کی کہ ہم آپ کو آدل مانتے ہیں انہوں نے کہا تو پھر میں سامرہ کہ تمام شیعہ مرد و زن کو حکم دیتا ہوں کہ وہ کل روزہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن اسکری علیہ السلام پر حاضر ہوں اور بی بی نرجس خاتون و والدہ امام صاحب الزمان اجلاللہ و فرجک کی نیابت میں زیارت آشورہ پڑھیں اور بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہہ کو ان کے فرزند ارجمن کے حضور شفی شین فے یہ آئین بنائیں تاکہ امام زمانہ خدا کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں اور شیعان سامرہ کو اس وبا سے محفوظ رکھیں مجدہد آزم کا جب یہ حکم شیعان سامرہ نے سنا تو سب کی سب افراد نے اس حکم کی تعمل کی اس کا نتیجہ یہ برامت ہوا کہ تاؤن کے زمانے میں شہر سامرہ ایک شیع شہر شہر سامرہ کا ایک شیع بھی اس وبا سے متاثر نہ ہوا جبکہ روزانہ دوسرے مذہب کے افراد بڑی تعداد میں اس وبا سے مرتے رہے حوالہ نوٹ کیجئے داستہ نہائی شگفت صفحہ نمبر چوتھے نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو داستان اس کا عنوان ہے بارش کے لئے دعا لکھا ایک دفعہ حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں خوشک سالی ہوئی لوگوں نے اپنے علماء میں سے تین علماء کا انتخاب کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ باران رحمت کے لئے اللہ تعالی سے دعا کریں تاکہ خوشک سالی کا خاتمہ ہو تینوں علماء شہر سے باہر ایک سہرہ میں گئے ان میں سے ایک عالم دین نے اس طرح سے دعا کی پروردگار تو نے خودہ میں حکم دیا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہو تو ہم اسے معاف کر دیں پروردگار ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں لکھا ہے کہ دوسرے عالم دین نے اس طرح سے دعا مانگی کہ پروردگار تو نے ہمیں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے پروردگار ہم تیرے غلام ہیں اور گناہوں میں پھسے ہوئے ہیں ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما اب لکھا ہے تیسرے عالم دین نے اس طرح سے دعا کی کہ پروردگار تو نے ہمیں توریت میں حکم دیا ہے کہ کسی بھی مسکین اور فقیر کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا خدایہ ہم غریب و مسکین ہیں اور تیرے دروازے پر آئے ہیں اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا جیسے ہی تیسرے عالم کی دعا ختم ہوئی تو باران رحمت کا نزول ہو گیا حوالہ نوٹ کیجئے شنیدانی تاریخ صفحہ نمبر ٹونٹی ٹو اور مہجت البیزہ ٹو نائنٹی نائن ابلیگ ٹو اور اب پانچ میں اور آخر نمبر پہ داستان انوان ہے میرے مرنے والوں کے لیے دعا مرنے والوں کے لیے دعا لکھا ہے ایک خاتون جو کہ بڑی عبادت گزار تھی اس کا نام باہیہ بے علف دوچشمی ہے یہ ہے تھا جب اس کا وقت وفات قریب آیا اس نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا پروردگار تو ہی میرا خزانہ ہے میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتی ہوں خدایہ موت کے وقت مجھے ظلیل و رسوہ نہ کرنا اور مجھے قبر کی وحشت سے نجات دینا اس خاتون کی وفات ہوئی اور پیچھے اس کا فرما بردار بیٹا تھا جو ہر شب جمعہ اس کی قبر پر جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور تمام احل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا تھا ایک رات اس جوان نے اپنی ماں کو خواہ میں دیکھا سلام کیا اور پوچھا امی جان آپ کا حال کیسا ہے اس کی ماں نے جواب فرمایا بیٹا جان دنیا کی تمام تکالیف موت آنے کے ساتھ ختم ہو گئیں الحمدللہ آپ مجھے عالم برزخ میں اچھی جگہ ملی ہے اس جوان نے اپنی ماں سے کہا امی آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان کریں اس کی ماں نے جواب دیا جی ہاں بیٹا میری قبر کی زیارت اور دعا و قرات کے لیے ہر شب آیا کرو جب تو آتا ہے تو دوسرے اہل قبرستان مجھے کہتے ہیں کہ باہیا تیرا بیٹا آیا ہے چنانچہ میں اور دوسرے اہل قبرستان تیرے آنے سے بہت خوش ہوتے ہیں وہ نوجوان اپنی ماں اور دوسرے مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتا تھا ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے افراد اس کے پاس آئے ہیں اور کہا کہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جوان نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم اہل قبرستان ہیں کیونکہ تو قبرستان میں آ کر اپنی ماں اور ہم سب کے لیے تلاوت قرآن پاک اور مغفرت کی دعا کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ تم سے یہ التجابی کرتے ہیں کہ اپنے اس عمل کو ترک نہ کرنا تو یوں یہاں پر اس کا حوالہ ہے منتخب التواریق صفحہ نمبر 819 اور روزل ریا نہیں روزل یا حسین اس کو ہم یوں پڑھیں کیونکہ علف لام رے پھر یا حسین لکھا ہے تو سامین یوں ہم نے اس نشست میں مکمل کر لیے ہیں باب نمبر 40 and 41 اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی نشست میں ملیں گے خدا حافظ فی امان اللہ